ایک جنگل میں ایک پکشی کا شاندار جوڑا رہا کرتا تھا کالو کووہ اپنی پتنی ٹنٹنی سے بہت پیار کرتا تھا ایک بار بہت برسات ہوئی اور جس پیٹ پر وہ رہتے تھے وہاں اوپر سے ان کے گھونسلے میں پانی کی بوندیں ٹپکنے لگیں دونوں کو بہت پریشانی ہونے لگی تب ہی کالو نے سوچا پانی کی بوندوں کے قارن تو میری ٹنٹنی کو بہت پریشانی ہو رہی ہے ایسے تو میری ٹنٹنی سو نہیں پائے گی مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا دوستو کل کی ویڈیو میں آپ نے مجھے اتنے کم لائک کیوں کیے مجھے بہت برا لگتا ہے جب میں آپ کے کہنے پر ویڈیو بناتی ہوں اور آپ اس کو لائک نہیں کرتے دوستو جب آپ میری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو میرا کہانی بنانے کا بلکل بھی من نہیں کرتا تو پلیز دوستو ابھی اس ویڈیو کو جا کر لائک کریں اور سسکرائب کریں یہ کہہ کر کالو نے جھٹ سے اپنے پنک ٹنٹنی پر پھیلا دیے تا کہ وہ بارش کے کتروں سے محفوظ رہ سکے ٹنٹنی چڑیا آرام سے سو گئی لیکن کالو کوہ ساری رات نہ سو سکا جب صبح ٹنٹنی کی آنکھ کھولی تو وہ یہ پرستیتی دیکھ کر حیران رہ گئی لیکن بولی کچھ نہیں اگلی صبح ٹنٹنی نے اپنے پتی کالو کوہ کو ازمانا چاہا اور کہا کالو جی آپ بدل تو نہیں جائیں گے نا نہیں ٹنٹنی زمانہ بدلے سمیں بدلے زمانے کے ریتی رواج بدلے لیکن میرا تم سے جو رشتہ ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا یہ سن کر ٹنٹنی چڑیا نے پھر سے ترنت اگلا پرشن کر دیا مجھے چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے نا کالو جی کیسی باتیں کر رہی ہو ٹنٹنی جب تک میرے شریر میں جان ہے میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا مجھے ڈر لگتا ہے کالو جی اگر آپ نے میرا دامن چھوڑ دیا تو میں جی نہیں پاؤں گی کالو کی آنکھوں میں اس سمیں آنسو آ گئے وہ ترنت پیڑ کے پچھلی اور اڑ کر چلا گیا جب وہ لوٹ کے آیا تو اس کے پنک کٹے ہوئے تھے یہ لو ٹنٹنی اب میرے پنک نہیں ہے اب میں کہیں نہیں جا سکتا ارے کالو تم نے یہ کیا کیا میرے لئے تم نے اپنے پنک ہی کٹ دیے ایسا کیوں کیا آپ نے کالو جی ٹنٹنی اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اس طرح وقت گزرتا گیا ایک دن بھیانکر طوفان آتا ہے یہ دیکھ کر ٹنٹنی چڑیا بہت ڈر جاتی ہے یہ طوفان تو بہت بھیانکر ہے ہمیں کسی سرکشت اسحان پر جانا ہوگا کالو جی ورنہ ہم دونوں اس طوفان میں مر جائیں گے دیکھو ٹنٹنی میرے تو پنک نہیں ہے میں اڑ نہیں سکتا پر تم تو اڑ سکتی ہو تم اس طوفان سے بچ کر نکل جاؤ کالو جی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے جانا چاہیے میں جا رہی ہوں کالو اپنا دھیان رکھنا اتنا کہہ کر ٹنٹنی چڑیا وہاں سے اڑ گئی اور کالو کوا اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے دو گھنٹے بعد جب طوفان تھما تو ٹنٹنی چڑیا واپس آ جاتی ہے اس نے دیکھا کہ اس کا جیون ساتھی کالو کوا دم توڑ چکا تھا اس کے پاس پیڑ پر اس کی پڑوسر ٹنٹنی چڑیا بیٹھی ہوئی تھی وہ اسے کہتی ہے تم نے اپنے ساتھی کو کلے چھوڑ کر جانے کی بہت بڑی گلتی کی ہے ٹنٹنی تمہارے جاتے ہی اس نے طوفان کے آنے سے پہلے ہی اپنے پرانتے آگ دیئے اس کے موں سے بس اتنا ہی نکلا کہ کاش وہ مجھے چھوڑ کرنا جاتی تم نے بہت برا کیا ٹنٹنی اس نے تمہارے لیے اپنے پنک کاٹ دیئے اور تم اسے چھوڑ کر ہی چلی گئی بھگوان تمہیں کبھی ماف نہیں کرے گا ٹنٹنی ٹونی چڑیا کی باتوں سے اسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور وہ کہنے لگی یہ مجھ سے کیا ہو گیا اتنی بڑی گلتی کیسے ہو گئی مجھ سے مجھے ماف کر دینا کالو میں نے تو آپ کی جان ہی لے لی اٹھ جائیں کالو جی مجھ سے بات کرے مجھے اکیلا مت چھوڑے آگے سے میں کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گی اے بھگوان کچھ تو چمتکار کرو کالو جی اٹھ جائے تب ہی وہاں پہ لال پر پرکٹ ہوتی ہے ارے ننی چڑیا تم اتنا کیوں رو رہی ہو بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے کیا پتا میں کچھ تمہاری مدد کر سکوں ٹونٹنی چڑیا کی بات سن کر لال پری اپنی شکتی سے دوبارہ سے کالو کوے کو زندہ کر دیتی ہے ٹونٹنی پتا ہے مجھے تو فان کے آنے کا کوئی دکھ نہیں تھا مجھے بس یہ دکھ تھا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلی گئی کیونکہ میرے پاس جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہ گئی تھی کالو جی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اور میں آپ کا بہت دھیان بھی رکھوں گی اس دن کے بعد سے کالو کوہ اور ٹونٹنی چڑیا خوشی خوشی اپنا جیون بتانے لگتے ہیں سندرون کے جنگل میں کالو کوہ اپنی پتنی ٹونٹنی کے ساتھ رہتا تھا ایک دن رات کافی ہو گئی تھی اور ٹونٹنی چڑیا اپنے پتی کی رہ دیکھ رہی ہوتی ہے ارے یہ کیا اتنی رات ہو گئی ہے اور وہ ابھی تک گھر نہیں آئے شاید میرے لئے بہت محنت کر رہے ہوں گے ایسا سوچتے ہوئے ٹونٹنی چڑیا وہیں دروازے پر بیٹھ کر کالو کوہ کا انتظار کرنے لگتی ہے دوسری طرف کالو کوہ اپنی دوسری پتنی سندری کوہ کے ساتھ مومبتی کی روشنی میں جلدی جلدی روٹی کھاتا ہے سندری کوہ کالو کوہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگتی ہے اس طرح تو کھانا آپ کے گلے میں ہی اٹک جائے گا آگے بھڑنے سے پہلے اس ماں کے لئے جو خود تو بھوکا رہتی ہے لیکن اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی تو دوستو اس ماں کے لئے ابھی اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ماں سے بڑا اس دنیا میں کوئی یودھا نہیں ہوتا تو اس ماں کے لئے لائک اور سبسکرائب تو عام سی ہی بات ہے سندری اب میری نائٹ ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے آپ یہ نائٹ ڈیوٹی چھوڑ دینا رات کے سمیں مجھے گھر میں اکیلے ڈر لگتا ہے کالو جی سندری سارا دن میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا نا ہر دن ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی ایڈجسٹ بھی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی سنبھل کر جائیں اور صبح جلدی آ جانا کالو کوا خوش ہو کر چلا جاتا ہے تھوڑے دیر تک کالو کوا ٹونٹنی کے گھر آتا ہے اور اسے کہتا ہے سوری ٹونٹنی کام پر تھوڑے دیر ہو گئی آپ مجھے کیوں سوری بول رہے ہو جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام پر دیر ہو جاتی ہے آپ کھانا کھائیے نا ایسا کہہ کر ٹونٹنی چڑیا کالو کوا کو کھانا کھلانے لگتی ہے اسی طرح دن بیٹنے لگتے ہیں کالو کوا بہت چلاکی سے نائٹ ڈیوٹی کہہ کر سندری کوا کے پاس اور دیڈ ڈیوٹی کہہ کر ٹونٹنی کے پاس چلا جاتا ہے ایک دن ٹونٹنی چڑیا غصے میں جوتا لے کر سندری کوا کے گھر جانے لگی پیچھے ہی ٹونٹنی چڑیا لکڑیاں پکڑ کر غصے سے جانے لگتی ہے ایسا کہہ کر ٹونٹنی چڑیا ٹونٹنی چڑیا کے ساتھ سندری کوا کے گھر آتی ہے وہاں پہ کالو کوا اپنی دوسری پتنی کے ساتھ گھور کھاتے ہوئے خوشی سے باتیں کر رہا تھا پھر ٹونٹنی کے ساتھ ٹونٹنی گھونسلے میں گھوس جاتی ہیں اور کالو کوا سے کہتی ہے ارے اوک کوا تجھے ایک چڑیا کم پڑ رہی تھی کیا کہ تُو نے اس کل موہی کے ساتھ عیاشیاں کرنی شروع کر دی اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی ٹونٹنی چڑیا یہ کہہ کر کالو کوا کو زور زور سے مارنے لگتی ہے سندری کوا کو بہت غصا آتا ہے کون ہے تُو اور میرے پتی کو ایسے کیوں مار رہی ہے میں اس کی پہلی پتنی ہو ٹونٹنی چڑیا یہ سنکر سندری کوا کو ہیران رہ جاتی ہے ٹونٹنی چڑیا کالو کوا کو مار رہی تھی تو کالو کوا کہتا ہے ارے اوٹرنی چڑیا میری بات تو سنو میں تمہیں سمجھا دوں گا ساری بات یہ سنکر سندری کوا گھر سے باہر چلی جاتی ہے تو ٹونٹنی کوا سے کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد میں تمہاری بات سنوں گی کیا تم سے بات بھی کرنا میرے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتا صرف ماروں گی تجھے سمجھا کالے قوے ایسا کہہ کر ٹونٹونی چڑیا اسے چپل سے مار رہی تھی اسی وقت قوہ چلاکی سے وہاں سے اڑ کر باہر چلا جاتا ہے ٹونٹونی چڑیا چپل پکڑ کر اس کے پیچھے جانے لگتی ہے اور سندری قوی لکڑی لے کر اس کے پیچھے جانے لگی تم خود ہمارے پاس آوگے تو کم ماروں گی ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں کالو مجھے پتا ہے اگر میں تم لوگوں کے پاس آیا تو ٹونٹونی چپل سے اور تم لکڑی سے مار ہوگی مجھے میں تو بالکل بھی نہیں آوں گا تم دونوں کے پاس ایسا کہہ کر کالو قوہ بھاگ جاتا ہے اور ٹونٹونی چڑیا دوسری طرف سے چپل لے کر اس کے پیچھے جاتی ہے اور دوسری اور سے سندری قوی لکڑی لے کر اس کا پیچھا کرتی ہے پیچھے کوئی نہیں ہے یہ سوچ کر کالو قوہ ندی کنارے پڑے پتھر پر بیٹھ جاتا ہے پھر ٹونٹونی اور سندری کالو قوے کے پاس آ کر اسے ہوں مارتی ہیں اس سے قوے کو اوسا آ جاتا ہے اور وہ زور سے چلا کر ہوا میں اڑ جاتا ہے اسے دیکھ کر سندری اور ٹونٹونی ڈر جاتی ہیں اور زور زور سے رونے لگتی ہیں تب کالو قوہ کہتا ہے چھی کہنے کو تو میری دو پتنیاں ہیں لیکن مجھے پیٹ بھر کھانے کو ملتا ہے نہ سونے کو مجھے تو انجوائیمنٹ اور ہیپینیس کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی رہا تو میں بہت دور چلا جاؤں گا پھر پتا چلے گا تم دونوں کو نہیں نہیں کالو جی میں آپ کو سمجھ گئی ہوں آپ کہیں مت جائیے آپ ہم دونوں میں سے جس کے ساتھ مرضی رہیے اور خوشی اور سکون سے رہیے ٹونٹونی دیدی صحیح کہہ رہی ہے کالو جی آپ ہیلدی اینڈ ہیپی لائف جیئے جی یہاں وہاں جانے سے آپ کی صحت بگڑ جائے گی آج سے ہم تینوں مل کر رہیں گے نہ کہ الگ الگ میں گھر والی کی طرح اور سندری گرل فرنڈ کی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے کالو جی یہ سن کر کالو کوا خوشی خوشی اپنی دونوں پتنیوں کے ساتھ نئے گھر میں جاتا ہے گھر میں وہ تینوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں موسیقی